بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسولہ الكریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحب کا سوال ہے کہ کیا روزے کی حالت میں انجکشن یا ویکسین لگوا سکتے ہیں یا نہیں لگوا سکتے ہیں چنانچہ ہم اس مسئلے کو اچھے سے سمجھ لیں کہ روزے کی حالت میں انجکشن لگوانا یا اسی طریقے سے ویکسین لگوانا اس میں کسی طرح کا کوئی حرج نہیں ہے روزے کی حالت میں انجکشن بھی لگوا سکتے ہیں روزے کی حالت میں ویکسین بھی لگوا سکتے ہیں حتیٰ کہ روزے کی حالت میں خون ٹیشٹ بھی ہم کرا سکتے ہیں خون اگر نکل رہا ہے تو وہ بھی ہم روزے کی حالت میں نکلوا سکتے ہیں اور خون ٹیشٹ بھی ہم روزے کی حالت میں کرا سکتے ہیں لیکن اتنا خون نہ نکلوایا جائے کہ جس سے انسان کے بدن کے اندر اور جسم کے اندر کمزوری محسوس ہو جائے اور کمزوری کی بنا پر اس کے لیے روزہ مکمل کرنا دشوار ہو جائے زیادہ خون نکلوانا یہ تو مکروح ہے لیکن خون ٹیشٹ میں عام طور پر تھوڑا بہت خون نکلتا ہے تو روزے کی حالت میں انجکشن بھی لگوا سکتے ہیں ویکسین بھی لگوا سکتے ہیں اور روزے کی حالت میں خون ٹیشٹ بھی کرا سکتے ہیں ان تمام چیزوں سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا روزہ ان سے بلکل برقرار رہتا ہے بغیر کسی شک کے ہمیں روزہ اپنا مکمل کرنا چاہیے اگر کوئی پریشانی ہو کوئی ضرورت ہو جیسے درد ہو رہا ہو تو ہم اس کے اندر درد کا انجکشن وغیرہ یا کسی بھی چیز کا اگر ضرورت ہو تو ہم انجکشن لگوا سکتے ہیں اسی طریقے سے خون ٹیشٹ کی اگر ضرورت ہے وہ بھی کرا سکتے ہیں روزے پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا فقط واللہ اعلم